علامہ دمید رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس جانور کے شان میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی قسم کو یاد فرمایا ہے یعنی دیگر جانوروں کا تو ذکر ملتا ہے اس جانور کی قسم ملتی ہے تیس میں سپارے کی سور عادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے قسم علشاد فرمائی اس جانور کی قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر یہاں جس جانور کی بات ہو رہی ہے اسے عربی میں حسان کہا جاتا ہے اردو میں گھوڑا اور انگلیش میں ہارس کہا جاتا ہے بہت خوبصورت جانور ہے اس کی اہمیت اور اس کی خاصیت یوں سمجھیں کہ قرآن میں اس کی قسم کا ذکر آیا ہے یہاں پر گھوڑے کی جو قسم کھائی گئی ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سانس پھول جاتی ہے سانس جو نکلتی ہے تیزی سے اس جانور کی نتنوں سے ناک سے نکلنے والی جو ہوا ہے یا سانس ہے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو بھلا وہ شخص کے جو مو سے اللہ کا ذکر پڑھ کے درود پڑھ کے جو مو سے اس کے پھوک نکلتی ہوگی وہ کتنا اثر رکھتی ہوگی یہاں علماء نے لکھا ہے یقیناً وہ اثر رکھتی ہے اور اسے ہی ہم دم کہا کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ پاک شفا بھی دیتا ہے کلام ربی بھی اس میں ہوتا ہے